حبکوک پہلا باب، حبکوک نبی کی رویا کا بار نبوت، اے خداوند، میں کب تک نالا کروں گا اور تو نہ سنے گا، میں تیرے حضور کب تک چلاؤں گا، ظلم، ظلم، اور تو نہ بچائے گا، تو کیوں مجھے بد کرداری اور کج رفتاری دکھاتا ہے؟ کیونکہ ظلم اور ستم میرے سامنے ہیں، فتنہ اور فساد برپا ہوتے رہتے ہیں، اس لیے شریعت کمزور ہو گئی اور انصاف مطلق جاری نہیں ہوتا، کیونکہ شریر صادقوں کو گھیر لیتے ہیں، پس انصاف کا خون ہو رہا ہے قوموں پر نظر کرو اور دیکھو اور متاجب ہو، کیونکہ میں تمہارے ایام میں ایک ایسا کام کرنے کو ہوں کہ اگر کوئی تم سے اس کا بیان کرے تو تم ہرگز باور نہ کرو گے کیونکہ دیکھو میں قصدیوں کو چڑھا لاؤں گا اور وہ ترشرو اور تند میزاج قوم ہیں، جو وسطے زمین سے ہو کر گزرتے ہیں تاکہ ان بستیوں پر جو ان کی نہیں ہیں قبضہ کر لیں وہ دراؤنے اور حیبتناک ہیں، وہ خود ہی اپنی عدالت اور شان کا مصدر ہیں، ان کے گھوڑے چیتوں سے بھی دیز رفتار اور شام کو نکلنے والے بھیڑیوں سے زیادہ خونخار ہیں اور ان کے سوار کوندھتے پھاندھتے آتے ہیں، ہاں وہ دور سے چلے آتے ہیں، وہ اکاب کی مانند ہیں جو اپنے شکار پر جھپٹتا ہے وہ سب غارتگری کو آتے ہیں، وہ سیدھے بھڑے چلے آتے ہیں اور ان کے اسیر ریت کے ذروں کی مانند بے شمار ہوتے ہیں وہ بادشاہوں کو تھٹھوں میں اڑاتے اور عمرہ کو مسکرہ بناتے ہیں، وہ کلوں کو حکیر جانتے ہیں کیونکہ وہ مٹی سے دم دمیں باندھ کر ان کو فتح کر لیتے ہیں تب وہ گردباد کی طرح گزرتے اور خطا کر کے گنہگار ہوتے ہیں کیونکہ ان کا زور ہی ان کا خدا ہے اے خداون میرے خدا، اے میرے قدوس کیا تو ازل سے نہیں ہے، ہم نہیں مریں گے اے خداون تو نے ان کو عدالت کے لیے ٹھہرایا ہے، اے چٹان تو نے ان کو تعدیب کے لیے مقرر کیا ہے تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا اور کج رفتاری پر نگاہ نہیں کر سکتا پھر تو دگاباس پر کیوں نظر کرتا ہے اور جب شریر اپنے سے زیادہ صادق کو نکل جاتا ہے تب تو کیوں خاموش رہتا ہے اور بنی آدم کو سمندر کی مچھلیوں اور کیڑے مکوڑوں کی مانند بناتا ہے جن پر کوئی حکومت کرنے والا نہیں وہ ان سب کو شست سے اٹھا لیتے ہیں اور اپنے جال میں فانستے ہیں اور ماہا جال میں جمع کرتے ہیں اس لیے وہ شادمان اور خوش وقت ہیں اس لیے وہ اپنے جال کے آگے قربانیاں گزرانتے ہیں اور اپنے ماہا جال کے آگے بخور جلاتے ہیں کیونکہ ان کے وسیلہ سے ان کا بخرا لذیذ اور ان کی غزہ چرب ہے پس کیا وہ اپنے جال کو خالی کرنے اور قوموں کو متواتر قتل کرنے سے باز نہ آئیں گے اب کوک دوسرا باب میں اپنی دیدگاہ پر کھڑا رہوں گا اور برج پر چڑھ کر انتظار کروں گا کہ وہ مجھ سے کیا کہتا ہے اور میں اپنی فریاد کی بابت کیا جواب دوں تب خداون نے مجھے جواب دیا اور فرمایا کہ رویا کو تختیوں پر ایسی صفائی سے لکھ کہ لوگ دوڑتے ہوئے بھی پڑھ سکیں کیونکہ یہ رویا ایک مقررہ وقت کے لیے ہے یہ جلد وقو میں آئے گی اور خطا نہ کرے گی اگرچہ اس میں دیر ہو تو بھی اس کا منتظر رہے کیونکہ یہ یقیناً وقو میں آئے گی تاخیر نہ کرے گی دیکھ متکبر آدمی کا دل راست نہیں ہے لیکن صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا بے شک متکبر آدمی میں کی مانند دغاباز ہے وہ اپنے گھر میں نہیں رہتا وہ پہتال کی مانند اپنی حوص بڑھاتا ہے وہ موت کی مانند ہے کبھی آسودہ نہیں ہوتا بلکہ سب قوموں کو اپنے پاس جمع کرتا ہے اور سب امتوں کو اپنے نزدیک فراہم کرتا ہے کیا یہ سب اس پر مثل نہ لائیں گے اور تنز نہ کہیں گے کہ اس پر افسوس جو اوروں کے مال سے مالدار ہوتا ہے لیکن یہ کب تک اور اس پر جو کسرت سے گر وہ لیتا ہے کیا وہ تجھے کھا جانے کو اچانک نہ اٹھیں گے اور تجھے مسترب کرنے کو بیدار نہ ہوں گے اور تُو ان کے لیے لوٹ نہ ہوگا چونکہ تُو نے بہت سی قوموں کو لوٹ لیا اور ملک و شہر و باشندوں میں خون ریزی اور ستم گری کی ہے اس لیے باقی ماندہ لوگ تجھے غارت کریں گے اس پر افسوس جو اپنے گھرانے کے لیے ناجائز نفع اٹھاتا ہے تاکہ اپنا آشیانہ بلندی پر بنائے اور مسیبت سے محفوظ رہے تُو نے بہت سی امتوں کو برباد کر کے اپنے گھرانے کے لیے رسوائی حاصل کی اور اپنی جان کا گنہگار ہوا کیونکہ دیوار سے پتھر چلائیں گے اور چھت سے شہتیر جواب دیں گے اس پر افسوس جو قبضہ کو خون ریزی سے اور شہر کو بد کرداری سے تعمیر کرتا ہے کیا یہ رب الافواج کی طرف سے نہیں کہ لوگوں کی محنت آگ کے لیے ہو اور قوموں کی مشکت بطالت کے لیے کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خداوند کے جلال کے عرفان سے معمور ہوگی اس پر افسوس جو اپنے ہمسایہ کو اپنے کہر کا جام پلا کر متوالہ کرتا ہے تاکہ اس کو بے پردہ کرے تو عزت کے عوض رسوائی سے بھر گیا ہے تو بھی پی کر اپنی نامختونی ظاہر کر خداوند کے داہنے ہاتھ کا پیالہ اپنے دور میں تجھ تک پہنچے گا اور رسوائی تیری شوقت کو ڈھانپ لے گی کیونکہ تُو نے ملک و شہر و باشندوں میں خون ریزی اور ستم گری کی ہے اس لیے وہ زیادتی جو لبنان پر ہوئی اور وہ ہلاکت جس سے جانور در گئے تجھ پر آئے گی کھو دی ہوئی مورت سے کیا حاصل کہ اس کے بنانے والے نے اسے کھو د کر بنایا ڈھالی ہوئی مورت اور جھوٹ سکھانے والے سے کیا فائدہ کہ اس کا بنانے والا اس پر بھروسہ رکھتا اور گونگے بطوں کو بناتا ہے اس پر افتوس جو لکڑی سے کہتا ہے جاگ اور بے زبان پتھر سے کہ اٹھ کیا وہ تعلیم دے سکتا ہے دیکھ وہ تو سونے چاندی سے مڑا ہے لیکن اس میں مطلق دم نہیں مگر خداوند اپنی مقدس حیکل میں ہے ساری زمین اس کے حضور خاموش رہے شیگہ یونوت کے سور پر حبکوک نبی کی دعا اے خداوند میں نے تیری شہرت سنی اور ڈر گیا اے خداوند اسی زمانہ میں اپنے کام کو بحال کر اسی زمانہ میں اس کو ظاہر کر کہر کے وقت رحم کو یاد فرما خدا تیمان سے آیا اور قدوس کوہ فاران سے سالہ اس کا جلال آسمان پر چھا گیا اور زمین اس کی حمد سے معمور ہو گئی اس کی جگ مگاہت نور کی مانن تھی اس کے ہاتھ سے کرنے نکلتی تھی اور اس میں اس کی قدرت نہاں تھی وبا اس کے آگے آگے چلتی تھی اور آتشی تیر اس کے قدموں سے نکلتے تھے وہ کھڑا ہوا اور زمین تھر رہ گئی اس نے نگاہ کی اور قومیں پراغندہ ہو گئیں عزلی پہاڑ پارا پارا ہو گئے قدیم ٹیلے جھگ گئے اس کی راہیں عزلی ہیں میں نے کوشن کے خیموں کو مسیبت میں دیکھا ملک مدیان کے پردے ہل گئے اے خداوند کیا تُو ندیوں سے بیزار تھا کیا تیرا کہر دریاؤں پر تھا کیا تیرا غزب سمندر پر تھا کہ تُو اپنے گھوڑوں اور فتح یاب رتھوں پر سوار ہوا تیری کمان گلاف سے نکالی گئی تیرا اہد قبائل کے ساتھ استوار تھا سیلہ تُو نے زمین کو ندیوں سے چیر ڈالا پہار تُجھے دیکھ کر کانپ گئے سیلاب گزر گئے سمندر سے شور اٹھا اور موجیں بلند ہوئیں تیرے اڑنے والے تیروں کی روشنی سے تیرے چمکیلے بھالے کی جھلک سے آفتاب و مہتاب اپنے برجوں میں ٹھہر گئے تُو غزبناک ہو کر ملک میں سے گزرا تُو نے کہر سے قوموں کو پامال کیا تُو اپنے لوگوں کی نجات کی خاطر نکلا ہاں اپنے ممسو کی نجات کی خاطر تُو نے شریر کے گھر کی چھت گرا دی اور اس کی بنیاد بلکل خود ڈالی سیلاب تُو نے اسی کے لٹھ سے اس کے بہادروں کے سر پھوڑے وہ مجھے پراغندہ کرنے کو گرد بات کی طرح آئے وہ غریبوں کو تنہائی میں نگل جانے پر خوش تھے تُو اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر سمندر سے ہاں بڑے سیلاب سے پار ہو گیا میں نے سنا اور میرا دل دہل گیا اس شور کے سبب سے میرے ہونٹ ہلنے لگے میری ہڈیاں بہو سیدھا ہو گئیں اور میں کھڑے کھڑے کانپنے لگا لیکن میں سبر سے ان کے برے دن کا منتظر ہوں جو اکٹھے ہو کر ہم پر حملہ کرتے ہیں اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو اور بھیڑ خانہ سے بھیڑیں جاتی رہیں اور تبیلوں میں مویشی نہ ہوں تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات وکش خدا سے خوش وقت ہوں گا خداوند خدا میری تبانائی ہے وہ میرے پاؤں ہرنی کے سے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں میں چلاتا ہے میرے مگنی کے لیے میرے تاردار سازوں کے ساتھ